جب پاکستان میں جدو جہد کرنے کے بعد ہاتھ پہنچالانے کے بعد آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو آپ لوگ ملک چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں پھر آپ باہر جب چلے جاتے ہیں تو آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں بے شک آپ کو وہاں ڈبل محنت کرنے پڑتی ہے لیکن صلح آپ کو ملتا ہے آپ کی محنت کی ہر چیز کا آپ کو صلح ملتا ہے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کو سننے والے لوگ وہاں موجود ہیں لیکن وہاں پر صرف پاکستانیوں کو ایک چیز کہہ دی جاتی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں آپ بول سکتے ہیں انفیکٹا پروٹیس بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی چیز میں دخل اندازی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ شہری ہیں سٹیزن ہیں لیکن فرسٹ سٹیزن ہرگز نہیں ہے تو ہوتا یہ کہ وہاں پر جب پاکستانی جاتے ہیں کسی بھی باہر کے ملک میں تو پھر ان کے دماغ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے پاورفل انسان ہے میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہی ہوں پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ پاکستان جب آتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے ملنے اپنے انفیکٹ بہن بھائیوں سے ملنے اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملنے تو پھر وہ وہاں پر آ کر جو ہے نا پی 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 شروع کر دیتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں رہ رہ کر اتنا کچھ سیکھ چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب وہ پاکستان لوٹتے ہیں یعنی کہ اپنی ہی مدر لینڈ پہ جب وہ لوٹتے ہیں تو ان کو سب کچھ ایک عجیب و غریب سی فیلنگز ہو جاتی ہیں ان کو ہر چیز بہت ویرڈ لگنے لگتی ہے پھر وہ پاکستانیوں کو بیٹھ کر رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو بیٹھ کر لمبے لمبے لیکچر دیتے ہیں کہ تمہیں یوں کرنا چاہیے اور تمہیں وہوں کرنا چاہیے اور تمہیں یوں نہیں کیا اور یہاں کی گورنمنٹ یوں اور یہاں کی لوگ وہوں اور یہاں کی سڑکیں ایسی اور یہاں کا نظام ایسا تو بھائیہ تم بھی تو اسی کو چھوڑ کر اسی لئے تو بھاگے ہو ٹھیک ہے یہ تمہاری لکھ تھی یا چلو تم نے بہت زیادہ سٹرگل کر لی یا تم نے دو نمبر کا پیسہ کھمایا اور تم نکل گئے چھو سے باہر اب جب تم باہر نکل گئے سوائے ان لوگوں کے جو وہاں پر پیدا ہوئے اگر تمہارے ہی بچے وہاں پیدا ہو جاتے ہیں اور وہاں کے نیشنل ہو جاتے ہیں ان کی جو پھر سائیکی ہوتی ہے اور ان کا مائنسیٹ جو ہوتا ہے نا وہ پیور وہاں کے لوگوں جیسا ہوتا ہے لیکن جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں چاہے وہ کتنے پرانے گئے ہوں یا کتنے نئے گئے ہوں ان لوگوں کی نیچر یہی ہوتی ہے آپ کے نظریات بدل سکتے ہیں پاکستانیوں کی نیچر کبھی چینج نہیں ہو سکتی اب اگر ایک پاکستانی وہاں سے بیٹھ کے پی 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 کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی اتنی حمد نہیں ہوتی کہ وہ یہاں آ کر پی 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 کریں ہاں وہ اپنے پیسے کے بلبوتے پر صرف خرید سکتا ہے کہ وہاں جا کر آپ پیسہ کماتے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر آپ خوب لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں کہ یوں اور یوں اور یوں اور یوں لیکن جب آپ وہاں سے خوب دھیر سارا ڈالرز کی شکل میں ین کی شکل میں یا کچھ بھی آپ باہر کی پیسے کے ساتھ جب باہر سے واپس پاکستان آتے ہیں تو بھئی یا آپ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں اور پھر آپ یہاں کے کمزور لوگ کیونکہ یہاں پر تو پیسہ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی بدماش نہیں ہے اور پیسے والے ہیں نا لیکن پیسے والے کے ساتھ بدماش ہونا بہت ضروری ہے پیسے کے ساتھ شریف ہونا وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے تو جو پیسے والے بیچارے شریف لوگ ہوتے ہیں نا جو صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں غائب آنا لوگوں کی مدد کرتے ہیں کسی لفڑے میں نہیں پڑھتے یہاں تک کہ ٹیکس بھی دیتے ہیں لائن میں بھی لگتے ہیں وہ والے لوگ نا جو 5% جن کا میں نے ذکر کیا تھا اچھے والے لوگ تو ان کو بیٹھ کر جو ہے نا آپ اپنا لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یوں اور یوں اور یہ اور وہ اور یوں نے کیا اور یوں نے کیا ابھی بھائی اگر یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو تم رک جاتے ہیں نا یہاں پر تم نے کیوں نہیں کیا سب کچھ تم کیوں دم دبا کر وہاں پہ بھاگے بات دراصل یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے سراؤنڈنگ میں جو باؤنڈریز ہمارے لیے ہمیں ٹرائپ کرنے کے لئے جو کھڑی کر دیئے نا اس سے اب ہم نکل نہیں سکتے دیکھیں فرق صرف اتنا ہے کہ فلسطین کے لوگ جو ہے نا وہ کھلے عام لڑ رہے ہیں اور اسرائیل ان کو کھلے عام مار رہے ہیں مطلب ایک جنگ ایک وار ہو رہی ہے جو کہ پوری پلیٹ فارم پر ہو رہی ہے نا ایک پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن پاکستان کی جنگ جو ہے نا وہ ایک باؤنڈری کے اندر ہو رہی ہے اور چھپ کر ہو رہی ہے اور پاکستانی عوام کو نہیں پتا کہ اب کیا ہونے والے غازہ کے لوگوں کو پتا ہے کہ اب کیا ہونے والے ان کو ایک ایک چیز کا پتا ہے کہ اب کیا ہونے والے پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ اب کیا ہونے والے کیونکہ پاکستانیوں کو ٹریپ کر کے مارا جا رہے ہیں ان کو نا پیار سے کھانے میں زہر ملا کے مارا جا رہے ہیں ان کو گلے لگا کے پیچھے سے چھوری ماری جا رہی ہے تو یہ بہت بڑا ایک فرق ہے تو میں پاکستانی جو براڈ میں بیٹھے ہوئے لوگ پاکستانی ہیں میں صرف ان سے یہ ریکویسٹ کروں گے کہ آپ اپنی للو جو چلاتے ہیں تو کس بیس پر چلا رہے ہوتے ہیں بھائی آپ تو ایک بہت سیف جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر لوگوں کو اتنی آزادی ہے وہ کسی ذہنی غلامی کا شکار نہیں ہے وہ کسی مشکل سے دو چار نہیں ہے تو آپ لوگ تو وہاں بیٹھ کر جو تنی لمبے لمبے لیکچر دیتے ہو یہاں پر تو آپ کی ایک بھی نہیں چلنے والی یہاں سے صرف آپ پیسی کی دھونس دے کر تو سارے کام کر سکتے ہو بڑی گاڑی سے اتر سکتے ہو نوٹوں کی گھڑی نکال کے چیزیں کر سکتے ہو یہاں پر آنے کے بعد ہے نا آپ کے بھی زبان میں لگ جاتے ہیں تالے اور آپ کے بھی موہ پر پڑ جاتا ہے لکوا بہت معذرت کے ساتھ اچھی بات ہے جب آپ وہاں گئے ہیں تو آپ وہی رہے ہیں آپ پاکستان کے اندر آ کر جو ہے نا آپ للو کیوں چلا رہے ہیں حیران کیوں ہو رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر تو کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا فلسطین کے لیے یہاں پر تو کچھ نہیں ہو رہا یہاں پر تو کچھ نہیں ہو رہا اوہ بھائی تو تم کر لو تم آ جاؤ تم کر کے دکھا دو تمہیں نہ پکڑ کے لے گئے نا تو تمہارے لگ پتہ جائے گا تمہیں ہوش ٹھکانے کر دیں گے یہ پاکستانی پاکستان میں رہنے والا پاکستانی کیس طرح سے زندگی گزار رہا ہے یہ تمہیں تو اس سے بھی اچھی طرح پتہ ہے جو گزار رہا ہے اس سے بھی اچھی طرح پتہ ہے جب ہی تو تم یہ سب کو چھوڑ کر بھاگے ہو بات کڑوی ہے لیکن میں جو بات بول رہی ہوں نا وہ میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے اور جن کو نہیں آئی ہے نا خاص طور پر وہ بھائی جو باہر سے آ کر یہاں پر للو چلاتے ہیں اور بی 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 ان والے لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ شاید ایک چھترول ہو سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر جو ہے نا وہ لمبے لمبے لیکچر دے کر جو ہے نا اپنے چینلز کے اوپر بیٹھ کر ایسے بھی لوگ ہیں جو چینل پر بیٹھ کر نا خوب پاکستان کے لیے جو ان کے دل میں ہوتا ہے نا بولتے ہیں لیکن اگر وہ یہاں بیچارے بولتے نا وہ بیچارے پاکستان میں اگر بولتے نا تو ان کو غائب کروا دیا جاتا کب کا آپ جو وہاں بیٹھ کر بولتے ہو نا تو وہ ساری باتیں پاکستانیوں کے دل کے اندر ہیں پاکستانیوں کو بھی پتا ہے آپ سے زیادہ وہ بھی زبان کھول سکتے ہیں لیکن نہیں کھولیں گے وہ کیونکہ ان کو یہی مرنا یہی جینا ہے آپ لوگوں کو نہ یہاں رہنا ہے نہ یہاں پر جینا ہے اس لئے آپ کو جو کرنا ماں کرتے ہیں پھر آپ یہاں پر بیٹھ کر یہ بولتے ہیں کہ ہمت کرو اور ہمت تو کرو اور ہمت تو کرو تو بھئی تم وہاں پر جو ہے نا وہ انڈا اور وہ گوشت کھاتے ہو جو بلکل پیور ہوتا ہے ہم یہاں پر پتہ نہیں کون سا انڈا اور کون سا گوشت کھاتے ہیں تو بہت فرق ہو جاتے ہیں جب آپ یہاں سے نکل جاتے ہیں یہاں پر تو پریزیڈنٹ پرائیم منسٹر ملک کے بڑے بڑے لوگ غائب ہو جاتے ہیں تو عوام کی کیا حیثیت ہے کیونکہ ہمارے اردگرد دیوار کرو گئے وہ برکس لگا دیئے گئے ہیں جس کو ہم توڑے نہیں سکتے